موسیقی آدھا میں ہوں محمد رفی اور اب پہلے خاص خبریں موسیقی موسیقی اور لوگ ڈاؤن کے دوران مستحق افراد کے مدد کا سلسلہ جاری پندرہ سو روپے نگد رغم پیر سے پوسٹ آفیسس میں کروائی جائے گی جمع اب پیش ہے تفصیل کرونا وائرس کے وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک میں فسے ہوئے ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے وندہ بھارت مشن کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں ابتدائی مرحلے کے تحت گویشتہ دو دنوں سے خلیجی ممالک سین آرائیس کو منتقل کرنے کا کام جاری ہے آج صبح دو خصوصی پروازوں دوبائی سے چنائی پہنچی ان پروازوں کے ذریعے تین سو چھپن افراد کو وطن واپس لیا گیا آج شام تک کوئیت سے بزر یہ خصوصی تیارہ ایک سو پچاس افراد ہیدرباد پہنچیں گے اندرون پانچ یوم بیر ممالک میں فسے دو ہزار افراد کو ہیدرباد منتقل کیا جائے گا وندے بھارت مشن کے آج تیسرے دن تقریباً چھے تیاروں کے ذریعے تاریکین وطن کو ہندوستان لائے جائے گا ریاستی حکومت کے مطابق شمس آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچنے کے بعد ان تمام کی سکریننگ کروائی جائے گی اور انہیں کارنٹین سنٹر منتقل کیا جائے گا مرکزی وزر داخلہ امیش شاہ نے الزام آیت کیا کہ نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کے معاملے میں مقربی بنگال حکومت مرکز کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ممتہ بنرجی حکومت کا رویہ اگر یہی رہا تو غیر آبائی مزدوروں کا جینہ دو بھر ہو جائے گا امیش شاہ نے کہا کہ مزدوروں کو آبائی مقامات منتقل کرنے کے لیے چلائی جانے والے شرمک ٹرینر میں ریاست میں داخلی کی اجازت نہ دینا نائنصافی ہے امیش شاہ نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ملک مختلف مقامات پر فنسے ہوئے دو لاکھ افراد کو ان کے آبائی مقامات پہنچایا گیا ہے مرکزی وزارت سہیت کی جانب سے کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ مریضوں کو ہسپیٹل سے ڈسچارج کرنے کے معاملے میں بعض رہنمائی نقود جاری کیے گئے ہیں جس کے تحت کرونا کے علامت میں کمی کے دس دن بعد انہیں ہسپیٹل سے گھر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے وزارت سہیت کے مطابق معاملی اور انتہائی معاملی کے علاوہ اوسر درجے کے مریضوں کو کوویڈ نائنٹین کے جانچ کے بغیر گھر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے بتایا گیا ہے کہ مریض کے جسم میں درجہ حرارت اور نفس پر نظر رکھی جائے گی کوویڈ نائنٹین کے علامت ظاہر ہونے کے دس دن بعد اگر انہیں تین دن تک بخار نہیں آتا ہے تو انہیں چھٹی دے دی جائے گی ایسے مریضوں کو مشبرہ دیا گیا ہے گے وہ سات دن تک اپنے ہی گھروں میں رہیں اس دوران کسی کو بخار کھانسیہ سانس کی پریشانی دوبارہ لائق ہوتی ہے تو کوویڈ سنٹر یا حکومت کی ہیلپ لائن پر اطلاع دی جائے ملک میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد انسٹھ ہزار چھسو باسٹھ تک پہنچ گئی ہے وزارت سہیت کے مطابق تاحل ایک ہزار نو سو اکیسی افراد کے وائرس سے امبات ہوئی ہیں جبکہ ایک ہزار سات سو ستیسی افراد کو روبہ سہیت ہونے کے بعد ہسپیٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا سب سے ادھا ہلاکتیں مہاراشترہ میں درج کی گئی وہیں دوسری جانب روبہ سہیت ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ملک میں کرونا وائرس سے سہیت یاب ہونے والوں کی شرحہ انتیس اشاریہ نو فیصد تک پہنچ گئی جبکہ شرحہ ہمبات تین اشاریہ تین فیصد ہے چیف میسٹر کے چندر شکر راؤں نے آج پرگردی بہن میں آلہ سطح اجلاس طلب کیا اس جائز اجلاس میں ریاست میں کرونا کی صورتحال اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا علاوہ ازی محکم سویل سپلائز کی کار کردگی اور زراست مطالق امور کا بھی اجلاس میں جائزہ لیے جانی کی تلات ہیں جائزہ اجلاس میں ریاستی بزراء ایٹلا راجندر نوریجن ریڈی گنگولا کملاکر کے علاوہ دیگر احدیداران موجود تھے ریاستی محکم سہیت کے ذرہ تمام شعبہ آیوش کی جانب سے کرونا وائرس کے علاج کے لیے پانچ اقسام کے عدویات پر مشتمل کٹ سے تیار کی گئی ہیں ریاستی وزیر سہیت ایٹلا راجندر نے آیوش رکشا کے نام سے تیار کردہ اسکیٹ کی تقسیم کا حیدرباد میں آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریڈ زون میں خدمات انجام دینے والے ملازمین پولیس طبی عملہ اور بلدی ملازمین کو یہ کیٹس حوالی کی جائیں گے انہوں نے بتایا کہ دیگر ممالک کے مقابل ہندوستان کرونا وائرس سے موثر انداز میں نمٹ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ تیلنگانہ حکومت کے اہتیاتی اقدامات کے نتیجے میں ریاست میں اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکا ہے اور شرامباد بھی کم ہیں موسیقی 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 محدود غریب افراد کی مدد کا سلسلہ جاری ہے حکومت کی جانب سے دوسرے مرحلے کے تحت پندرہ سو روپیے نقدر رقم پوسٹ آفیسز کے ذریعے ادا کی جائے گی پیر کے دن سے یہ سہولت فراہم رہے گی انہوں نے بتایا کہ گوشتہ ہفتے بعض افراد کو بینکوں کے ذریعے رقم فراہم کی گئی ریاستی وزیر نے استفادہ کنندگان سے خواہش کی کہ وہ ایک ساتھ بینکوں اور پوسٹ آفیسز سے رجوع نہ ہوں بلکہ سماجی فاصلہ برخراہ رکھا جائے حریش راہوں نے بتایا کہ پانچ لاکھ اٹیس ہزار افراد کو پوسٹ آفیسززوں کے ذریعے رقم دی جائے گی محکومت فنانس کی جانب سے یہ رقم جاری کر دی گئی ہے ریاستی وزیر بلدی نظم نقص تارک رام راہوں نے کہا کہ موسمی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے موثر اقدامات کی جائیں انہوں نے آج ہزارباد میں ایڈیشنل کلیکٹرز اور بلدی کمیشنرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منقص تارک رام راہوں نے موسمی برسات کے پیشنیزر احدیداروں کو احتیاطی اقدامات کی ہدایت دی ریاستی وزیر نے کہا کہ ہر اتبار کو صبح دس بجے سے دس منٹ تک گھروں میں رکھے کولر سعودیگر مقامات پر جمع پانی بہا دیا جائے جس سے مچھروں کا خاتمہ ہو سکے انہوں نے مزید کہا کہ عوام میں بھی موسم امراض سے متعلق شعور بیداری لائی جائے مرکزی وزیر رامیلہ اس پاسمان نے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ ربی سیزن کے دوران مل گیر سطح پر دھان اور گہوں کی خریداری کامل جاری ہے مل بھر سے جہاں پچاس لاکھ ٹن دھان خریدی گئی وہیں تلنگانہ سے چونتیس لاکھ ٹن دھان خریدی گئی پاسمان کے ٹویٹر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ریاستی وزیر بلدینہ زمنقص تارا کرام راؤ نے کہا کہ یہ بات باعث سے فقر ہے کہ ربی سیزن میں دھان کی خریدی میں تلنگانہ ملک بھر میں سرح فیر استرحام انہوں نے کہا کہ اس کا سہرہ کسانوں کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومت اور اہدداروں کے سر جاتا ہے میر بی راموہن نے نالوں کی صاف صفائی کے کاموں کا معینہ کرتے ہوئے ہدایت دی کے جاریہ مہا کے آخر تک یہ کام کمل کر لیے جائیں انہوں نے شیخ پیٹ اویو کولنی کے پاس نالوں کی صاف صفائی کے کاموں کا معینہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہر میں موسم برسات کے دوران بارش کے پانی سے محفوظ رہنے کے لیے نالوں کی صاف صفائی پر خصوصی توجہ دی جاری ہیں نالوں کی توسی کا کام بھی جاری ہیں ریاستی وزیر پنچائت راج ایدیا کر رہا ہوں نے بتایا کہ رائیتو بندو اسکیم کے تحت پچیس ہزار روپیے سے کم خرض کی معافی سے مطالق رقم انخریب کسانوں کے کھاتوں میں جمع ہو جائے گی اس کے لیے حکومت کی جانب سے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں اہل کسانوں کی فہرست عہدداروں کی جانب سے تیار کی جاری ہیں انہوں نے زلے ورنگل رورل پرودگری منڈل کے موزے انارم میں منقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کیے گئے ہیں وزیر داخلہ امیشہ نے ان کی صحیح سے مطالق پھیلائی جا رہی ہے افوہان کی تردید کی امیشہ نے ٹویٹر پیغام کے ذریعے اس معاملے میں ترد ترد عمل ظاہر کیا گوشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ان کی صحیح سے مطالق افوہان پھیلائی جا رہی ہیں امیشہ نے کہا کہ امکمل صحیح تھاب ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کے پیشنیزر بحثیت مرکزی وزیر داخلہ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہرشوردن نے شمال مشرق ریاستوں میں کورونا وائرس کے اثرات اور اس سے نمٹنے کے لیے کی جانے والا اقدامات کا جائزہ لیا انہوں نے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے صورتحال سے وقفیت حاصل کی �ELLP ہمیں کتاکے کے لیے دیگ ہمیں کتاہ کرنے کے لیے ہونے یعک شامل کی حاصل کی حاصل کی ہے ہم کتاہ کرنے کے لیے ہم ستتر public ڈیونی اکٹروم کی نمٹنے کے لیے فرش ک plaisور بہت کرنے 했는데 843 شکریت لوگ بلی فر کوویٹ تیٹ میں سیمیلرلی بھی آنڈی فاؤن ان کرییتی سیون تاوزن سکھ ہندہ ان سکھ ہندہ ان فارٹی قوارنٹائن سینٹرز آل آور دکنری پرنسپال ڈسٹرکٹ اینڈسٹرکٹ 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 ایڈیل آدھل آباد ایم جی پریادرشنی نے کورونا وارس کے پیشنیزر عوام سے خون کا تیا دینی کے لیے آگیا آنے کی اپیل قیم انہوں نے ڈسٹرکٹ لیگل سرویس اتاریٹی اور انڈین ریڈ کراس سوسائیٹی کے ذرہ تمام آہات عدالت میں منقضہ خون کے اتیاں کیم کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر انہوں نے خون کا اتیاں بھی دیتے ہوئے خون کے اتیاں کی اہمیت کو جاگر کیا اور عوام سے اس کے لیے آگے آنے کی اپیل قیم کورونا وارس کے لیے اہمیت ریاستی وزیر جنگلات وانڈومنٹ کرندرا کرنبریڈی نے کہا کہ چیف میسٹر کی ایجنچر راہوں کی خیادت میں کسانوں کی فلاو بہبود کیلئے کئی اقدامات کی جارہی ہیں انہوں نے برخی کے معاملے میں مرکزی حکومت پر تنقید کی ریاستی وزیر نے بتایا کہ تیلنگانہ میں کسانوں کو ملک بھر میں مفت برخی سربراہ کی جارہی ہے جس کی ملک بھر میں نہیں ملتیم ملک بھر میں ملک بھر میں ملک بھی برزی کے معاملے میں ملک کسانوں کو ملک بھر میں ملک بھر میں ملک بخرج کو ملک بھر میں ملک بھڈی پولا کرنبر کسانوں کو ملک بھڈی بھور ریاستی وزیر above زیلے جگتی عالمے موسم برسات کے دوران کاش کی حکمت عملی سے مطالق جائزہ اجلاس طلب کیا یہ اجلاس اگری کلچر کولیج میں منقض ہوا ریاستی وزی نے اس موقع پر کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد چیف منیسٹر کے چندر شکر راہو کی خیادت میں ریاست کی تمام طبقات کی فلاو بہبود کے لیے اقدامات کی وجہ رہی ہیں اور ریاست ہر شبے میں ترخی کر رہی ہیں مجھے پریج رہی ہیں اور موسم Samya نہیں یہی ہے اور صنح علیہ سے زندگی رئیے ساتھ شے فرمہ lesson ہے ساتھ کا ذ remaeremہ Francisoto مت recite موت فیлекс нами تعلید موسیقین اس کو یہ magnر late اور ذریعہ انو watchiem this is interwe ayud during on time think they want to get together اپنے داخل آپ میں delay آپ کو ان் Entertainment levels imagine this تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار وڈی نے آج زیلے کریمے گر حلقے حضور آباد کے بعض معاذات کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں سملاخت کیم اس میں اخبر انہوں نے ریاستی حکومت اور چیف میسٹر چلی شکر راو پر شدید تنخید کیم انہوں نے چیف میسٹر پر غلط بیانی سے کام لینے کے الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ ذریعی پیداوار کی خریداری کے مراکس کا متحدہ ریاست میں یوپی حکومت کی جانب سے آغاز کیا گیا تھا چیک ہونٹ وہ در آگے فیدی پورتی کا ایک دیای میرا پریس ثیぎ میم پربطوانے دیمان جیس تو نو آئی ک sao سنگال کے دیمان جیس تو نو ایمٹائی ڈیوز انگلیڈگ دیس کراپ مینت میری بیٹندرجیا لیے دیمان جیس تو نو ہمالی لے ویشتی کاغنگریس پربطوانے دیمان کے اپنے دیمان جیس تو نو کونٹال کے دیمان جیس تو نو سوچ کبھی ریاستی وزیر پنچہ اتراج یہ دیا کر رہا ہوں نے زل محبوب آباد ترور بلدیا کے وارڈ نوور چودہ میں ضرورت مند افراد میں اشوائے ضروریہ تقسیم کیم اس موقع پر انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے وہ اپنے چہرے پر ماسک لگائیں سماجی فاصلہ برخرا رکھیں اور احتیاطی اقدامات پر عمل آواری کریں میلیز میلیز رانیش 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 را بے روزن لے اندیس ٹھٹیل سے کچی ایرگار بیروب میکر کو چینہ اندیس ٹھٹیل سنگوگلہ منہ ہدراباد پستہ تلانگانا ادپوثنگا ہندو بھی اوکھاش اوند کٹی آرگار نایے کتب ہونا منا راستر اوک کبنی ایر ترواث تا روپری اکلے مال پوتی اندکہ اٹھے آر چین آنا نیم بات کلے ہوں آر چین آنچ انڈسٹریل چندتا اوڑے انڈیا کوشتے پردان مانتری راڑکی لٹا مینے انڈیا کوشتا ہوں 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 ایل جی پولیموس فیکٹری کے پاس احتجاج کیا احتجاجوں نے فیکٹری کو وہاں سے منتقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج دھرنا منظم کیا احتجاجوں نے حکومت کے رویے پر بھی شدید برہمی ظاہر کی حالانکہ اہتداروں کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ حکومت کی جانب سے کمپنی منتقل کرنے کا آئیلائنٹ کیا جا چکا ہے باوجود اس کے احتجاج جاری رہا جس کی وجہ سے ونگٹاپور میں کشید کی پیدا ہو گئی پولیس نے بعض احتجاجوں کو حراست میں لے لیا چھتیس گھرز علے کے رانجنندن گاؤں میں آج صبح پولیس اور ماؤن آزوں کے درمیان فائرنگ و جوابی فائرنگ کا تبادلہ عمل میں آیا جس کے نتیجے میں چار نیکس لائٹس مارے گئے اور ایک پولیس اہددار جا باہا ہو گیا بتایا گیا ہے کہ باوثوق ذرائع کی تلعہ پر پولیس نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا جہاں نیکس لائٹس چھپے ہوئے تھے ماؤن آزوں نے پولیس پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں چار نیکس لائٹس مارے گئے جبکہ اس انکاؤنٹر میں مدن بڑا تھانے کے انچارج شام کشور شرمہ گولی لگنے سے شہید ہو گئے مقام واقعے سے پولیس کو ایک ایک اے فورٹی سمن کے علاوہ اسلحہ دستیاب ہوا مرکزی حکومت کی جانب سے عمل کی جا رہی قومی دہی روزگار زمانت سکیم کئی افراد کیلئے روزگار کی پراہمی میں سود مند ثابت ہو رہی ہے لوگ ڈون کے دوران اس سکیم کے تحت کام کا موقع پراہم کیا جا رہا ہے زلے سنگر ایڈی پٹنچرو جیسے علاقے میں سنتوں کے بند ہونے کی وجہ سے یہاں کام کرنے والے ورکش کو اس سکیم کے تحت کام کا موقع پراہم کیا جا رہا ہے موسیقی 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 مازک بزلوں والدگر ہوں نا جے در مالگا نا تا والنگ آر کٹ کون یوارک واضح اندیٰ دونگا پانی جائک تھوستو والو پود دون 10 کنٹ لے کچھ چیر 4 کنٹ وارک پانی جائر دار وقت پک 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 اینڈسٹری الی ریار آلو ورک جیسے والو گود والا اوپادی نا کول پوڑوم والا ای کرونا وائرس لوں منا ایمجی ناری کام پتکان کھیند واضح اندیٰ کلپی نشدن جارویت ہو موسیقی 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 پردان منتری جندھن خاتوں میں دوسرے مرحلے کے تحت 500 روپیے جمع کروائے جانے پر مستحق افراد خوش ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران حکومت کی اس مدد پر انہیں کافی سہولت فراہم ہو رہی ہیں واضح رہے کہ اس مہینے کی چار تاریخ سے جندھن خاتوں میں دوسرے مرحلے کی رقم جمع کروانے کا آغاز ہو گیا ہے زندین خاتوں میں دوسرے مرحلے کی حالتہ کروائے جانے پر انہیں کام کروانے کے لئے موسیقی 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 رہی ہیں زلی صدی پیٹ دوباک منڈل میں ایش پی گیس ایجنسی کے تحت دو ہزار سات سو استفادہ کنندگان کے خاتوں میں رخم جامع کروا دی گئی ہے حکومت کی اس مدد پر استفادہ کنندگان خوش ہیں اسلام علیکم موڑی ہمارک فری گیاس آیا تین مہینے فری دے رہے اب دو مہینے میں لے رہے ہمارک فری گیاس آکونڈ میں پیس گی رہے پیسے لے لے کے پی لے لی کرنا وادے سے یہ بیمار سے ہمارک فری دیا بہت دنیا پسید we joined in the Ujwala scheme last year since Narendra Modi distributing 3 free cylinders through Ujwala Patakam we got a cylinder last one and ester itself thanks for Narendra Modi for providing free cylinders because of coronavirus thank you Ujwala collection 1 سال پہلے مہمک فری دیا تھا تو ابھی لاغڈان کے ویجے سے 3 سلینڈر فری بولے تو ہم لگ ابھی پڑسو میک لیے تھے ابھی ایک لے رہے اس لئے ہم لگ موڑی کا شکریہ آدھا کر رہے چھپو پیش آئے مختصار مگار اہم خبریں ملک میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی شرحہ 29.9 فیصد تک بڑھ گئی ہے جبکہ شرحہ ہم بعد 3.3 فیصد ہے مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہرشوردر نے بتایا کہ دیگر ممالک کے مقابل ملک میں صورتحال بہتر ہے ملک بھر میں 21 ہسپٹل کو پلازما تھیروپی کے تجربے کی اجازت دی گئی ہے ان ہسپٹلز میں ہیتراباد کا گاندھی ہسپٹل بھی شامل ہے مرکزی وزیارت سہت کی جانب سے کوویڈ-19 سے متاثر مریضوں کو ہسپٹل سے ڈسچارج کرنے کے معاملے میں بعض رہنمائنا خطوط جاری کیے گئے ہیں جس کے تحت کرونا کی علامت میں کمی کے دس دن بعد انہیں ہسپٹل سے گھر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہیں ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ایڈی نے کوویڈ-19 کے اثرات کو محفوظ رہنے کے لیے عوام سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنی کی خواہش کی ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام سے عوام سے ہاتھ دھونے چہر پر ماس لگانے اور سینیٹائزر کے استعمال کرنے کے مشبرہ دیا ہیں ریاستی محکوم سہت کے ذرہ تمام شعب آئیوش کی جانب سے کرونا وائرس کے علائچ کے لیے پانچ اخصام کی عدویات پر مشتمل کٹس تیار کی گئی ہیں ریاستی وزیر سہت ایٹلا راجندر نے آئیوش رکشا کے نام سے تیار کردہ اس کٹ کی تقسیم کا حیدرباد میں آغاز کیا ہم بیرون ممالک میں پھسے ہندوستانیوں کی وطن راپسی کے لیے انتظامات وندے بھارت مشن کے تحت تاریخی نوطن کی منتقلی کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے مزید نرمی نئے رہنمایانہ خطوط جاری چیف منسٹر چندشکر راہو کا جائزہ اجلاس کرونا کی صورتحال اور وائرس سے نمٹنے کے اقدامات پر تبادل خیال اور لاکڈاؤن کے دوران مستحق افراد کے مدد کا سلسلہ جاری پندرہ سو روپیہ نقدرغم پیر سے پوسٹ آفیسز میں کروائی جائے گی جمع موسیقی موسیقی موسیقی